کہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا حفظت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی عارض ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا حفظت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سور جائے الہی میرا ظاہر سور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفظت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفظت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان و اپنی ساری خوشیاں کروں قربان و اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے السلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل و لقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنا علم اللہم فقهنا في الدین اللہم اننا سعلوك علم نافع و رسق طیبا و عمل متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علم اللہم اننا نعوذ بکا من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها ربی اسر و لا توسر و تمام بالخير و بکنا سعین يا فتح يا فتح اللہم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا و انتا تجعل الحزنا اذا شئت سهلا ربی اسر و لا توسر و تمام بالخير اللہم ارنا الحق حقا و رزقنا التباع و ارنا الباطل باطل و رزقنا اجتنابا آمین يا رب العالمين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللہ حقا و رحمت الله و رحمت الله بھئی سور بینا میں بینا کیا چیز ہے ہم لوگوں نے دیکھا تھا یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب بینا بنتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم آخرت کی فلا پاسکتے ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے ہی ہم اصل دین کو پہنچ سکتے ہیں اور وہی تفرخے کے ختم کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے اخلاص اور حنفیت سے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نماز اور زکاة کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں یہ بتا گیا کہ شرع البریہ اور خیر البریہ کی جو صفات ہیں اور ان کا ٹھیکانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو جو خیر البریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ بیسٹ کریچرز ہیں وہ کون ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عملے صالح کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اللہ کی خشیت بھی رکھتے ہیں تو چلی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ریویشن قوز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی آج ہم کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ آج پڑھنا ہے تو جلدی سے جو ہے ریویشن قوز لے کر ہم لوگ آگے انشاءاللہ آج کے سورے کی طرح بڑھیں گے تو ریویشن قوز کے آپ کا سب سے پہلا سوال ہے کہ ہمارے لیے سرواجم منیرہ کون ہیں سیکنڈ سوال ہے بیینہ کے معنی کیا ہے تھرڈ سوال ہے جس کا ذکر ہم لوگوں نے کل کیا تھا ان کا نام بتائیے اور فورت کوشن ہے جو ایمان لائے اور عملے صالح کریں گے وہ ڈاش ہے فیفت کوشن ہے سارے طریقوں سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا اس کا ایک ورڈ آپ کو بتانے کا ہے اس کا ورڈ اللہ تعالی نے کیا بتایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کوشن ہے کہ کیا ہم شعوری طور پر شرک اکبر اور شرک ازغر سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو یہ آپ کے سوالات تھے آج کے آپ کو ایک ساتھ جو ہے آنسر دینا ہے اس کا تو الحمدللہ آنسرز آنا شروع ہو گئے ہیں چلی ہم لوگ آنسرز دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے آنسرز فرسٹ آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ ہے کلیر پروف کھلی دلیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے تھرڈ ہے عبائی بن قاب رضی اللہ نو فورت ہے بہترین مخلوق خیر البریہ ففت ہے حنیف اور سکھت ہے یس تو ہم کو دیکھیں شعوری طور پر شرک اکبر اور شرک ازغر جو ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا نا کہ کیسا ہم عبادت کو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص کریں گے تو اس کے اوپر پھر ہم کو عمل بھی کرنے کا ہے ایک سیکنڈ تو چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جو آج ہم لوگ کریں گے سورہ الزلزال تو پہلے ہم سورہ زلزال کا بیگراؤنڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد آیتوں کی طرف بڑھیں گے تو سورہ زلزال یعنی کہ زلزال یا زلزلہ سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یعنی کہ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی یا ہلا ماری جائے گی تو اس کا مطلب ہے اور یہ فرس آیت سے ہی لیا گیا ہے اور علامتی طور پر لیا گیا ہے یہ سورہ کا نام علامتی طور پر لیا گیا ہے یہاں پر ایکچولی جو ہے یعنی کہ زلزلے کے بارے میں بات نہیں ہوگی ہاں البتہ خیامت کے بارے میں بات ہوگی تو یہ جو زلزال یعنی کہ جو زلزلہ خیامت کا زلزلہ کا جو ذکر ہے اس کے اطراف جو ہے پورا سورہ جو ہے ریوالو ہوگا اگر ہم یہ سورہ کا زمانے نزول دیکھیں گے تو یہ سورہ جو ہے یہ بھی سورہ کے بارے میں اختلاف ہے مکی آیا مکی ہے یا مدنی ہے پر اگر ہم جو ہے آیتوں پر غور کریں گے اس کے مضمون پر تو ہم کو صاحب طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی جو ہے ابتدائی دور کی صورت ہے کیونکہ جو ہے بہت ہی یہ جتنے بھی صورتیں باگے ہم لوگ دیکھیں گے نا بہت ہی مختصر ہے پر جامع انداز میں جو ہے بیان کی گئی ہیں یعنی کہ چھوٹی سی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں پر اس میں جو ہے بہت زیادہ گہرے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو تقریباً یہ جو بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ فیز یعنی کہ تری نبوی سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی اگر یہ صورت کی جوڑی دیکھیں گے تو صورت عادیہ جو نیک سورہ ہے وہ یہ صورت کی جوڑی ہے اور کافی جو ہے اس کے اندر جو ہے مناسبت ہے اس اعتبار سے کہ خیامت کے دن آمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی صریحے سے چھوٹا چھوٹا آمال نامہ بھی رہا تو تولا جائے گا تو صورت زلزان میں جو ہے زیادہ برابر بھی آمال کے بارے میں ذکر ہے اور صورت عادیات میں جو ہے دلوں کے بھید کے بارے میں ذکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خیامت کے دن جو ہے یعنی کہ اس کی جانچ پردال کی جائے گی یہ صورت کی تھیم اگر ہم دیکھیں گے تو روزے خیامت انسان کا انسان کو اس کا خیر اور شر بتا دیا جائے گا تو بیسیکلی یہ صورت جو ہے خیامت یعنی کہ آخرت کے اطراف جو ہے ریولف ہو رہا اور آخرت میں ہر ایک انسان کو اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں دونوں بھی بتا دیے جائیں گے یہ سوری کی ہائلائٹنگ جو آیت ہے چھوٹا سا سورہ ہے اس میں آیت نمبر سیون اور ایٹ جو ہم اکثر جو ہے بہت ہی فریکوینٹلی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اپنے جو ہے یعنی کہ تخاریر میں کوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ آیتوں سے بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں کہ کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو وہ بھی دکھا دی جائے گی وہ بھی خیامت کے دن انسان دیکھ لے گا اور ذرہ برابر بھی برائی انسان دیکھ لے گا ایتنا سورہ میں کتنی ہیں صرف آٹھ آیتیں ہیں یہ سورے میں اور اس کو ہم صرف دو حصوں میں ڈیوائیٹ کریں گے آیت نمبر ون ٹو فائف جس کے اندر اللہ تعالیٰ خیامت کی حالانکہ یعنی کہ فرسٹ فیز خیامت کا بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے جو حالات رہیں گے کہ زلزلہ آئے گا اور زمین کی جو ہے جو بھی قیفیت رہے گی اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور پھر سیکنڈ پارٹ میں جو آیت نمبر سکس سے ایٹ ہے اس کے اندر جو ہے خیامت کا سیکنڈ فیز کا ذکر اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی کیا قیفیت رہے گی انسان کی جو کیا حالات رہیں گے ایک ہے نا کہ کائنات میں پہلے جو ہے تبدیلی آئے گی پھر انسان کے بھی جو ہے حالات اللہ بتا رہے ہیں انسان کو ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا تو یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے سورہ سٹارٹ کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الأعض زلزالها وأخرجت الأعض أثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها یومئذ يصدر الناس اشتاة لیروا عمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اس روز لوگ متفرخ حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے آمان ان کو دکھا دیے جائیں پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا تو اب یہاں پر آیت نمبر ون میں اللہ تعالیٰ جو قیفت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَلَحَ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی یعنی کہ خیامت کے زلزلے کا یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ اِذَا زُلزِلَتِ اب یہ اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھے تھے سیمیلر طریقہ سیم سٹائل سورے تقویر، سورے انفطار، سورے انشقاق میں کہ اِذَا سَمَاعُن شَقَّد یا پھر جو ہے اِذَا سَمَاعُن فَتَرَت یا اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت تو یہ چیزیں ہم اس سے پہلے دیکھیں اِذَا سے شروع رہی کہ جب ایسا ہوگا تو اب یہاں پر اسی طریقے سے تقویر، انفطار، انشقاق اب زلزال کا جو ہے وہی سیم سٹائل ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُزِلْزَالَحَ یعنی کہ جب ہلا ماری جائے گی زمین ہلا مارا جانا کیسا ہلا ماری جائے گی زمین یعنی کہ جس طریقے سے زلزالہ کا مطلب کیا ہے جتنا ہلانا چاہیے اتنا ہلا دی جائے گی یعنی کہ جتنا وہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ کو دکھے گا کہ اتنا ہلانا چاہیے تو وہ اتنا اللہ تعالیٰ ہلائے گا اور زلزال دیکھئے کہ ورڈ جو ہے نا زالام زالام سے ہے زلزل سے ہے یعنی کہ بار بار ہلنے کو یعنی کہ جو ہم زلزالہ جو بولیں گے سب دیکھیں کہ دنیا میں جب زلزالہ آتا ہے تو ایک خطے پر اگر زلزالہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز پیپر میں کتنا ڈسٹرکشن جو ہے ہو جاتا ہے تھوڑا سا سلائٹ سا زلزالہ اور جہاں پر ہوتا ہے مین اس کے اطراف کتنی کتنی دور تک اس کے حسرات پائے جاتے ہیں اور کتنا جانی مالی نقصان انسان دیکھتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا جو جھٹکا ہے اس سے انسان یعنی کہ اس سے پورا شہر اور پوری بستی پورے انسان اور انسان کی پوری جو زندگی ہے وہ ہل جاری خیامت کا جو زلزالہ رہیں گا وہ کیسا رہیں گا وہ ایک ساتھ رہیں گا ایٹ ونس رہیں گا پوری دنیا جو ہے ایک ساتھ ہلا دی جائیں گی پوری دنیا یعنی کہ ایک انسان بلکہ پوری دنیا ایک ساتھ ہلا دی جائیں گی تو سوچی کہ وہ زلزالہ کیسا رہیں گا اور وہ پہلے سور کا زلزالہ رہیں گا جس کے بارے میں سور حج میں اللہ تعالیٰ جوڑا آیت نمبر ون میں فرماتا ہے یا یوہنیس تقو ربکم انہ زلزالت ساعتی شیئن عظیم کہ اے لوگوں درو اپنے رب سے کیونکہ بے شک جو زلزالہ جو خیامت کے دن کا ساعت جو زلزالہ ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ شیئن عظیم ہے وہ بہت ہی ہولناک اور بہت ہی بڑی چیز ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ہے خیامت کا زلزالہ اور سورہ انشقاخ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَلْ أَرْضُ مُدَّدْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّدْ کہ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے پھیگ دے گی اور خالی ہو جائے گی جب وہ زلزالہ آئے گا تو زمین اپنا تمام چیز جو ہے باہر نکال کر پھیگ دے گی تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جھڑکے کے پیچھے جھڑکا رہیں گا یعنی کہ ایک زلزالہ نہیں رہیں گا بلکہ جھڑکے کے پیچھے جیسا پریویس سورتوں میں ہم لوگوں نے قیامت کی منصر دیکھا نا تو یہ ساری باتیں جو الگ الگ انداز میں بتا رہے کہ ایک بار جو ہے ہلا دی جائے گی جھڑکے کے پیچھے جھڑکا آئے گا تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انسان دیکھے کہ چھوٹا سا سلائٹ جھڑکا رہا تو انسان اپنے حواس جو ہے کو دیتا تو یہاں پر خیامت کے دن وہ منظر کیسا رہیں گا اور پھر مزید اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور وہ دن کیسا رہے گا کہ جب زلزلہ یہ آئے گا تو زمین ایسا پٹے گی کہ اپنے اندر کے تمام جو سقل ہے تمام سقل کا مطلب کیا بوجھ اپنے تمام بوجھ کو جو ہے باہر نکال دے گی کیا ہے زمین کے بوجھ ابھی زمین کے اندر کیا ہے جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ زمین کے اندر جو ہے زندوں کے لیے بھی ٹھکانہ ہے یعنی کہ اوپر رہتے ہیں اور مردوں کے لیے بھی تو تمام مردے باہر آ جائیں گے اور پھر جو ہے تمام یعنی کہ اندر کے خزانے ہیں مادنیات ہیں یا پھر جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آنے سے جب زمین ایرپٹ ہوتی ہے تو لاوے بھی نکلتے ہیں تو زمین کے اندر کی وہ حدت اور وہ شدت اور وہ گرمی اور وہ لاوہ اور وہ ہر مادنیات ہر خزانے جو آج دنیا میں انسان جو ہے جس کے پیچھے ہے جس کو جو ہے انوینٹ کرنے میں لگاوا ہے جس کو ایکسپلور کر رہا ہے اور جس کے لیے جو ہے ایک دوسرے کا خطل اور غارتگری کر رہا ہے ایک دوسرے کو مار رہا ہے لڑ رہا ہے یہ تمام جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے سارے چیزیں جو ہے باہر لاکر ڈال دیے جائیں گے سارے جو ہے سامنے لاکر جائیں اور کہے گا انسان یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ انسان جو ہے اتنا شوق میں آ جائے گا اور بلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو کچھ جو ہے اس کو کوئی چیز جو ہے صدرے گی نہیں اور انسان دیکھیں گا کہ ہر جگہ جو ہے زمین پٹ رہی ہے زمین ہل رہی ہے اور گویا کے جیسا سورہ حج میں ہی بتا جاتا کہ گویا انسان جو ہے ایسا محسوس ہوں گا کہ جو ہے وہ سکارہ ہے یعنی کہ وہ جو ہے کیا بلنا کہ مدھوشی کے عالم میں ہے یعنی کہ اس کو جو ہے کوئی نشاہ ہو گیا جس طریقے سے جو ہے وہ یہاں ہاں دلنے لگے گا اور کچھ بھی اس کو جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا اور ہر چیز جو ہے اس کو جو ہے ہر چیز اس کے آنکھوں کے سامنے نکال کر باہر پھیک دی جائے گی اور دیکھئے کہ خیامت کے دن انسان جو ہے جیسا زمین ساری چیزیں اس کے جو ہے نکال کر پھیک دے گی جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ حضرت اللہ انہوں نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر گوشوں کو سونے چاندی کے ڈھیروں کی طرح پھیک دے گی یعنی کہ انسانوں کو اور اپنے تمام جو جو بھی ویلیوبل چیزیں ہیں ساری چیزوں کو نکال کر پھیک دے گی خاتل آئے گا اور کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے قتل کیا تھا یعنی کہ آج دیکھیں کہ ختل اور غیرت گری اس زمین کی وجہ سے ہوتی ہے زمین کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں کار دیتے ہیں اور پھر زمین کی وجہ سے ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھتے خطا رحمی کر لیتے اور ایک دوسرے کی جو ہے زیادتی کرتے ظلم کرتے جائداتوں کو ہڑپ لیتے ہیں زمینات کو ہڑپ لیتے ہیں تو خیامت کے دن جو ہے سارے حقیقتیں باہر آ جائے گی خود انسان جو ہے اپنے خلاف گوائی دے گا یا وہ زمین گوائی دے گی خاطل آئے گا اور کہے گا کہ میں نے اس کے لئے اس کے لئے خطل کیا تھا خطا رحمی کرنے والا کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنے ہاتھ کٹوالیے تھے پھر وہ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے یعنی کہ آج زمین پوری سامنے ہے اور زمین کی طرف کوئی نہیں بھاگے گا یعنی کہ آج جو زمین کے خاطر ایک دوسرے کے لیے جو ہے جان لینے اور دینے کیلئے تیار ہو جارے اس زمین کو خیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نے رہنگا جیسا پریوییسلی آیتوں میں ہم لوگوں نے دیکھاتا کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹ نہیں چھوڑ دی جائے گی تمام اب آپ سنچ کے دیکھیں کہ ذرا سا جو ہے کوئی پانک سیچویشن اگر آ جائے تو کیا آپ کو اب فر ایکزامپل خدا نہ خاصتا کسی کے گھر میں جو ہے گیس پھٹے اور آگ لگ جائے شورٹ سرکیٹ ہو جائے یا تھوڑا سا زلزل ہے کہ جھٹکے محسوس ہو کہ اس کو یاد آتا ہے وہ ٹائم پر کہ اپنا جو ہے لاب ٹاپ لینا ہے موبائل لینا ہے اپنے جو ہے سونا چاندی لینا ہے میری تو جولری رہ گئی یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایسے کئی ویڈیوز ہم دیکھتے نا کہ لوگ جو ہے اگر اس طریقے کے حالت رہے تو اپنے گاڑیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں اپنے تمام جو ہے کتنی بھی قیمتی چیزیں رہو تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آج اس کے پیچھے بھاگ دار کرے کل وہ ساری چیزیں سامنے پڑے رہ گی اور کوئی نہیں دیکھے گا یومہ اذن تو حدیث و اخبارہ کہ اس دن کیا ہوگا کہ وہ بیان کرے گی اپنی خبریں یعنی کہ اب جو ہے یومہ اذن تو حدیث و اخبارہ وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیا ہے اس کی خبریں اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنیں گے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے یومہ اذن تو حدیث و اخبارہ اور جو ہے تلاوت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے حالات سے کیا مراد ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حالات سے مراد یہ ہے کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اس کی پشت پر کیا کیا عمل کیے تھے زمین ان میں سے ہر شخص سے کہہ دے گی کہ اس نے فلاں فلاں دن یہ یہ عامال کیے تھے فرمایا تو یہ ہے زمین کے حالات جو وہ بیان کرے گی تو اب دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے تمام حالات بیان کرے گی کہ میری پشت پر یہ چلتا تھا اور فلاں دن فلاں وقت فلاں بندی نے فلاں یہ کام کیا تھا تو یہ اس کے جو ہے تمام گواہیاں رہیں گی یہ جو ہے اس کی اخبارہ رہیں گی یہ اس کی جو ہے خبریں رہیں گی جو اس دن جو ہے وہ دے گی یعنی کہ اب سوچیں کہ اگر ایک انسان چھوٹی سی نیکی بھی کرا ہوا ہے یعنی کہ ہر نیکی کی خبر ہو جائے گی ہر برائی کی خبر ہو جائے گی ہر نیکی کرنے والے کی خبر ہو جائے گی ہر برائی کرنے والے کی خبر ہو جائے گی زمین بتا دے گی کہ میری پشت پر یہ نماز پڑھتا تھا میری پشت پر جو ہے یہ خدم یہ اس کے خدم جو ہے چل کر علم حاصل کرنے کیلئے چاہتے تھے اس کے خدم چل کر جو ہے جہاد کے لیے جاتے تھے یا پھر جو ہے یہ دین کا کام کرنے کے لیے عزدائی جو ہے بہت دور جو ہے خدم چل کر جاتا تھا تو یہ جو زمین کی یہ جو گواہی ہے جس جگہ پر ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں دین کی باتیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے گواہی دے گی جو ہم جہاں پر کسی کی خدمت کرے کسی کی جو ہے تیمارداری کرے کوئی بیمار تھا اس کی اگر ہم نے خدمت کی پیرنٹس کی جو ہے فرمبرداری کرے یہ ساری چیزیں جو ہے گواہی دے گی اور اسی طریقے سے اس کے برعکس یہ بھی گواہی دے گی کہ کس زمین کے خطے پر انسان جو ہے گناہ کے لیے چل کر جاتا تھا گناہ کرتا تھا ناچ گانے کرتا تھا ظلم اور زیادتی کرتا تھا اکڑ کرتا تھا حرس کرتا تھا تکبر کرتا تھا بے حیائی اور گندے کام کرتا تھا گندی چیزیں جو ہے دیکھتا اور سنتا تھا یا گندے عمل جو کرتا تھا تو ساری خبریں وہاں پر دے دی جائے گی اب دیکھیں کہ آج جو ہے گویا ہم کو ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ پوری جو زمین ہے وہ گویا جو ہے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں آج دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی حقیقت کی بات ہے جس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ زمین یہ ساری نشانات جو ہے اکس کر رہی ہے یہ سارے امپرنٹس ہمارے لے رہی ہے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے جو ہے لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی تاریف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں سے گناہ جو ہے چھپ کر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو تو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری جو کائنات ہے وہ کس کی بنائی ہوئی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو یہ کائنات کی ہر ایک ذرہ ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بنی ہوئی ہے وہ خیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے آئے گی اور اللہ کے حکم سے جتنی بھی اس نے اپنے اندر جو ہے رواہیاں ایبزورب کی ہے وہ جو ہے وہ لا کر دے گی کیونکہ تیرے رب نے وحی کی ہے اس کے لیے یعنی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے وہ اپنے رب کے حکم سے وہ رب کی وحی کی تابع میں جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آزا گواہ رہے گی کہ اس دن کیا ہوں گا کہ انسان جو ہے پلٹے گا انسان نکلیں گے اور کیا ہے کہ وہ جو ہے مختلف حالات میں ہوں گے تاکہ وہ دکھائے جائیں کہ ان کے عامال کیسے ہیں تو جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ خیامت کے دن کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے گروہ در گروہ جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا سب لوگ جو ہے اپنے گروپ میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور وہاں پر انسان جو ہے اپنے عامال کے حساب سے ایک انسان رہیں گا جو اہلِ قرآن بل کر جانا جائے گا ایک جو ہے گروپ رہے گا وہ جو ہے اہلِ ذکر بل کر جانا جائے گا کچھ جو ہے اہلِ سولاہ بل کر جو ہے جانے جائیں گے الگ الگ کٹیگریز رہیں گے اہلِ علم جانے جائیں گے یا جو بھی عمل انسان کرتا تھا تو اس کے حساب سے جو ہے اس کی کٹیگری ہوگی اور اسی طریقے سے جو انسان گناہ کرنے والا ہے تو خیامت کے دن وہی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے جائے گا یا پھر جو ہے انہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھائے جائے گا اور اس کو اس کے عامال بتا دیا جائیں گے کہ تم نے یہ عمل کیے تھے فَمَيَّعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَا اور جس نے جو کوئی عمل کرے کتنا ذرے برابر بھی اگر کسی نے خیر کا عمل کیا تھا بھلائی کا عمل کیا تھا وہ اسے دیکھ لے گا دیکھ لے گا کہ کیا مطلب ہے وہ آنکھوں سے دیکھ لے گا ہاں ٹھیک ہے آنکھوں سے اس کو بتا دیا جائے گا کہ دیکھو جیسا ہو سکتا کہ خیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری پوری جو ریل ہے ہماری زندگی کی جو یعنی کہ ویڈیو ہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھر سے ری پلے کرے اور وہ پوری جو ویڈیو ہماری ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے اور اس میں جو انسان اپنے نیکیہ جو ہے دیکھ لے دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا عجر دیکھے گا یعنی کہ اس کے ریزلٹ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں یعنی کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ سارے اس کے حساب سے ہوتے جائیں گے نا اگر اس کے نام عامل میں نیکیہ زیادہ ہیں تو پھر اس کے جو خیامت کے دن جس طریقے سے وہ اٹھے گا حشر کے میدان میں جائے گا اس کے ساتھ جو معاملات کیے جائیں گے وہ سارے اس کے ریزلٹ میں رہیں گے تو وہ سارے اس کے جو یعنی کہ ریزلٹ ہے یا پھر ہم بولیں گے یہ کونسیکونسز ہے برائی کے جس طریقے سے تو وہ اسے دیکھے گا اگر انسان کے نام عامل میں برائی زیادہ ہے تو وہ اس کے کونسیکونسز بیر کرے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے ویسے ہی خطرناک معاملات ہوں گے حشر کے میدان میں وہ اس کی جو ہے حواظ باختہ رہیں گے خوف اور رنج کا اس کا جو ہے مقام رہے گا ہر جگہ جو ہے دھدکار اور پھٹکار رہے گی فرشتے اس سے جو ہے ناراضگی کا جو ہے سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگا تو یہ چیز کیا ہے یعنی کہ اس کا ریزلٹ وہ جو ہے دیکھے گا تو ایک ہے اس کے لیٹرلی جو ہے وہ اپنے دیڈز دیکھے گا یا دیڈز کے جو ریزلٹ ہے یا جو کانسیکوینسز ہے وہ اس کو جو ہے دیکھے گا اب یہاں پر جو ہے یہ بات پر ہما کو بہت زیادہ غور کرنی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے فَمَيَّ عَمَل اور جو کوئی عمل کرے گا کتنا عمل کرے گا مِسْقَال مِسْقَال کے برابر عمل کرے گا مِسْقَال جو ہے سخل سے ہے یہ ورڈ جو ہے پھر سے ریپیٹ ہو آیت نمبر ٹو میں تھا اب آیت نمبر جو ہے سیون میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے وہاں پر اِسْقَال آہا بڑے بڑے بوجھ کی بات اب یہاں پر مِسْقَال کا جو مطلب ہے کہ ذرہ برابر جو بوجھ ہے یعنی کہ چھوٹا سا بھی جو بوجھ ہے اب ذرہ کس کو کہتے ہیں اب دیکھیں کہ ذرہ یا تو آرابز جو ہے کیا بولیں گے اپنا چونٹی کے انڈے کو بولتے تھے یعنی کہ بلکل چھوٹی وائنر جو چیز ہوتی تھی یا ریٹ کے جو چھوٹا سا ذرہ رہتا اس کو یا پھر ایکچولی ذرہ جو ہے نا اس کو کہیں گے ہم کہ جس طریقے سے اگر ہم جو ہے دھوپ میں اگر ہم بیٹے ہوئے ہیں تو دھوپ میں وہ چھوٹی چھوٹے ذرہات ہمہا کو نظر آتے دیکھیں جو کھڑکی سے جو ہے چھن کر یا پھر جو ہے کوئی ہو لگر ہے ہماری کوئی جو ہے پہلے زمانے میں جس طریقے سے وینٹی لیٹرز اوپن ہوتے تھے تو جس طریقے سے جو چھن کر ایک چھوٹی سی جو بیم جو آتی نا لائٹ کی اس کے اندر ہمہا کو چھوٹے چھوٹے جو دست کے جو پارٹیکلز نظر آتے ہیں فائبر کی طرح جو نظر آتے ہیں جو دیکھنا بھی جو ہے مشکل رہتا تو سونچو کہ اس کا ویٹ کتا رہیں گا تو مسکال جو ہے کوئی وزن کو کہتے ہیں جس طریقے سے ہم وزن کرتے ہیں کلو گرامز یا پھر گرامز یا میلی گرامز جس طریقے سے ویٹ جو ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ اس کو ذرہ بولیں گے تو اب ذرہ کے جو ویٹ رہیں گا مسکال کا مطلب ہے ویٹ تو ذرہ کا جو ویٹ رہیں گا آپ سوچئے جو چیز ذکری نہیں مشکل سے وہ چیز کا ویٹ کیا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایون اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے اس کے برابر بھی کوئی چھوٹا سا ڈیڈ اگر تمہارا ہے تو پھر اس کا بھی تمہارے کو تم اس کا بھی جو ہے ریزلٹ دیکھیں گے تم اس کا بھی جو ہے عجر دیکھیں گے اور پھر اسی طریقے سے دوسرے برقز جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے اور جو کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا یعنی کہ پھر چھوٹی سی جو ہے اگر گناہ بھی ہے چھوٹا سا جو ہے گناہ بھی اگر اس کا ہے وہ بھی ذرہ برابر ہے وہ بھی بالکل دسٹ پارٹیکل کے برابر ہے یا پھر جو ہے چھوٹی کا انڈے کے برابر ہے تو سوچیں اب وہ چھوٹی کے انڈا کتنا رہتا تو اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے برا ہے یا اچھا ہے دونوں بھی دیکھے گا دونوں بھی ریزلٹ اس کے سامنے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو عمل بھی بتائے گا اور پھر جو ہے اس کے کونسیکونسز بھی وہ انسان دیکھے گا اور اس کا ریزلٹ بھی اس کے سامنے رہے گا یعنی کہ یا تو جنت کی شکل میں یا تو جہنم کی شکل میں تو سوچیں کہ یہاں پر جیسا ہم ہے نا کہ ہم چھوٹے سے انیکی کو بھی اتنا زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتے اس کو بھی ہم لائٹ لے لیتے ہیں یا چھوٹے سے گناہ کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں کونسی بڑی بات چھوٹا سا گناہ ہے کسی کو ہرٹ کر دیئے غیبت کر دیئے کچھ جو ہے برائی کر دیئے تو ہم کیا ہے چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں اور ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں ہم اس کو یاد بھی نہیں رکھتے پر اللہ تعالی کے پاس سب چیزیں ریٹرن ہیں اگر ہم کسی کے پاس جو ہے سمائل کر کے دیکھیں مسکرا کر ابھی اگر ہم دیکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالی لکھ لئے جبکہ ہم نوٹ بھی نہیں کرے کہ ہم کسی کی طرف سمائل کر رہے تھے ہم جو ہے ایک جو ہے اپنے طریقے کے اعتبار سے اپنی عادت کے اعتبار سے ہم سمائل کر لیے تو اللہ تعالی پر اس کو نوٹ کرے اور اسی طریقے سے اس کے برقس جو ہے اگر ایک انسان جو ہے غصہ کر رہا ہے یا پھر فراؤننگ فیس جو ہے وہ بنا رہا ہے یا پھر جو ہے بول کے جو آواز اپنے جو ہے والدین کے لئے نکال رہا ہے تو وہ چھوٹا سا عمل انہیں سمجھ رہا پر وہ بھی جو ہے وہاں پر لکھے جا رہا چھوٹی سی چھوٹی دیر تو لہٰذا کیا ہے کہ جیسا حدیث میں جو ہے آتا ہے کہ بہت ہی جو ہے پیارے حدیثیں آج ہم دیکھیں گے کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عدیر حضرت علیہ عنہ سے مرفو ہے مرفو روایت ہے کہ آگ سے بچ جاؤ خواہ آدھی خجور کے ساتھ خواہ اچھی بات کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ اگر ہما کو آگ سے بچنے کے لئے اگر ہم آدھی خجور دے کر بھی ہم آگ سے بچ سکتے ہیں یا کوئی اچھی بات کسی کو بتا کر بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں تو پھر بچانے کی کوشش کرو اس کے ذریعے سے بھی بچانے کی کوشش کرو یعنی کہ کوئی بھی چیز کو کوئی بھی ڈیٹ کو حقیر مت سمجھو ہو سکتا کہ تمہاری آدھی خجور کا صدقہ یعنی کہ تمہیں پاس ایک خجور تھی اور تم نے آدھی توڑی کسی کو دے دی اور آدھی خود کھانی تو ہو سکتا کہ وہ آدھی خجور جو ہے تم کو آخرت میں بچانے کا ذریعہ بن جائے گا یعنی کسی کو ایک اچھی بات آپ بتا دیئے تو ہو سکتا وہ آخرت تمہیں جو ہے تمہارے کو نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو خواہ اپنے ڈول سے پانی طلب کرنے والے کے برطن میں پانی ہی ڈال دو یعنی کہ اگر کوئی پانی طلب کر رہا ہو سکتا پانی بھی تمہارا نہیں ہے صرف تم کیا کر رہے کہ ڈول سے اپنے ڈول سے جو ہے پانی بھر کے کسی کو جو ہے فل کر کے دے دے رہے اس کی ڈول میں تم اپنا جو ہے ڈول سے پانی ڈال دے رہے اپنے جو ہے برطن سے پانی ڈال دے رہے تو اتنا ہی جو کیوں نہ ہو عمل اس کو بھی تم حقیر مت سمجھو یعنی کہ کسی کو اگلاس پانی دے دینا اس کو بھی حقیر مت سمجھو ہو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہی مل لو یعنی کہ دوسری نیکی کیا بتایا جا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ سمائل کے ساتھ ملنا اچھے انداز میں ملنا خوش طریقے سے ملنا یعنی کہ سامنے والے کو مل کر ایسا لگے کہ آپ جو ہے اسے مل کر خوش ہوئے ہوئے ہیں یا اس کو جو ہے ویلکومنگ جو ہے انداز میں آپ اس کو جو ہے ملے تو یہ کیا ہے کہ ایون یہ بھی جو ہے تمہاری نیکی ہے اس کو بھی حقیر مت سمجھو ایون اس کو بھی جو ہے تم اس کا بھی جو ہے تم احتمام کرو اور ایک ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے مومن اور تو کوئی پڑوسن کسی دوسری پڑوسن کو حقیر نہ جانے خواہ وہ اس کی طرف بکری کا پایا ہی بھیجے یعنی کہ اگر جو ہے چھوٹی سی چیز اگر کوئی بازو والے اگر ہم کو بھیجے یا کوئی گفٹ کر دے ہمارے رشتدار گفٹ کر دے کوئی بھی چیز تو ہم اس کو حقیر نہیں سمجھنا کیونکہ اس نے اپنی نیکی کمانے کے لیے آپ کی طرف کوئی چھوٹی سی چیز بھیجی ہے آپ اس کو دل سے خبول کر کے آپ بھی نیکی کما سکتے ہیں یوشولی کیا ہوتا ہے کیا بھیجے یہ بھیجے یا پھر جو ہے اپن کیا کرتے ہیں کہ اس کو حقی سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں میرے لیے یہ بھیجے یعنی کہ میرے کو اس کے خابل سمجھے میں یہ پہنوں گی یا میں یہ جو ہے کھاؤں گی یا میرے حساب کا یہ ہے یہ تو مطلب جو ہے میرے حساب سے بالکل بھی جو ہے بہت ہی حقیر چیز ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ ایک تو ہم تکبر میں مبتلا ہو جا رہے سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے اور پھر کیا ہے کہ کوئی چیز کی جو ہے سامنے والے کی ناشکری کا انداز جو ہے ہم کر رہے ہیں تو اگر کوئی جو ہے چھوٹے سا عمل وہ اگر کر رہے نیکی کا تو ایون تم بھی اس کو خوشی سے خبول کر کہ تم بھی نیکی کما سکتے ہو یعنی کہ اس نے نیکی کمائی ہے چھوٹی سی چیز بیج کر تو تم بھی نیکی کما سکتے ہو سائل کو کچھ ضروری دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سائل کو کچھ ضرور دو وہ جھلا ہوا خور ہی کیوں نہیں یعنی کہ اگر کوئی سائل اگر ہمارے پاس آئے کوئی مانگنے والا آئے تو کچھ بھی رہو ہمارے پاس موجود اتنا ہی دے دو ہو سکتا کہ ایک جلاوہ جو ہے یعنی کہ خور کا مطلب کیا ہے ایک جلاوہ ہڈی کا تکڑے کو کہتے ہیں تو اگر وہ بھی اگر موجود ہے تو بس جو بھی ہاتھ میں ہیں وہ تم دے دو یہ تریخے سے جو ہے اس کے ایک مثال جو ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ہم کو ملتی ہے کہ بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک انگور صدقہ کیا imagine کرئے کہ ہم سونچ بھی سکتے کہ ایک انگور بھی صدقہ کر سکتے ہیں ایک انگور بھی دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے ایک انگور صدقہ کیا اور فرمایا کہ اس میں تو کئی ضررے ہیں دیکھیں سوچ کے دیکھیں کہ صحابیات کی یعنی کہ فہم قرآن کا کیسا ہوتا تھا ان کا اور جو ہے ان کی آیتوں کے اوپر عمل اور ان کی سمجھ کیسی ہوتی تھی کہ انہوں یہ بولے کہ ضررہ برابر بھی اللہ تعالیٰ خیامت میں دیکھیں گے تو ایک انگور میں تو کئی ضررے ہیں کتنا مطلب بڑا ہے انہیں تو تو انہوں نے اس کو جو ہے بڑا سمجھا اور وہ بھی ایک بچاواتا یا ایک ان کے پاس ایولیبل تھا تو انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا تو اس سے کیا سمجھ میں آری بات ہم کو اس سے یہ سمجھ میں آری کہ ہم جو ہے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے نیکیاں کمانے میں آگے رہیں اگر ہماری استطاعت اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ کر کے نیکیاں کمانے اور اگر ہماری استطاعت اس سے زیادہ نہیں ہے ہم بہت منیمم کر سکتے تو اللہ تعالیٰ برے اتنا منیمم ہی کر لو وہی تمہارے لئے نجات کا سبب بن جائے گا اور پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا یعنی کہ جو صحابی ہے تفیل رضی اللہ عنہ انہوں جو ہے کیا نام ہے ان کا عوف بن حریز بن تفیل رضی اللہ عنہ ہے ان کا نام تو انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا عائشہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی پیاری چہیتی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ ان کے بارے میں بھی معاملی سمجھ لیتے ہمیں کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بارے میں بھی باسپورس ہوگی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور ایک حدیث سمیلر آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وچو کیونکہ یہ جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں کیا ہے یہ جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے ہر بڑے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گناہ کو گناہ سمجھنے والا بنائے اس کی نفرت دل میں پیدا فرما دے اس سے بچنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے آسانی ترے اور اس کے اوپر استخامت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جو بھی گناہ ہم نے چھوٹے بڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ہم سے درگزر فرمائے ہم کو معاف فرما دے ہماری آخرت میں پکڑ اور پوچھ نہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں اب دیکھیں کہ کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال سے سمجھانے کی ہمارے لیے ہماری محبت میں ہمارے کو بچانے کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اگر کوئی جو ہے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو ایک آدمی گیا اور وہ ایک لکڑی لے آیا اور دوسرا گیا اور وہ بھی ایک لکڑی لے آیا اور ایک ایک لکڑی لاتے گئے حتیٰ کہ اس نے لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا اور پھر اس کو انہوں نے آگ لگا دی اور اس آگ میں انہوں نے جو کچھ ڈالا اسے پکا لیا تو اب دیکھیں کہ کتنی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں تو یہاں پر گویا کہ وہ ایک 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 آڈ آن ہو کر جو ہے انسان کو جو ہے ہلاکت یا جہانم میں پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو اب دیکھیں کہ اس کے حساب سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا کہ چھوٹی نیکی رہو تو اس میں بھی ہما کو پیچھے نہیں رہنا ہے جو شروع کے آدیس ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں تو بھی پیچھے نہیں رہنا ایک انگور ہی کیوں نہ ہو ایک جلاوہ کھر ہی کیوں نہ ہو ایک آدھا جو ہے تکڑا صدقہ میں جو ہے کھجور ہی کیوں نہ ہم دینے والے بنے جیسا ہے نا کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا کسی کو پانی پلا دینا کسی کے راستے کی جو ہے تکلیف دے چیز ہٹا دینا کسی کو جو ہے ہمدردی کی بات کہہ دینا کسی کو جو ہے محبت سے تسلی دے دینا کسی کے غم خواری کرنا کسی کی جو ہے تیمارداری کرنا کسی کی مزاج پوچھ لینا کہ بھئی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ صرف اتنا پوچھ لینا بھی یہ بھی کیا ہے عجر ہے کہ یا پھر جو ہے کسی جانور کو جو ہے کوئی کھانا کھلا دینا اب دیکھئے کہ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ وہ حدیث بھی ہما کو معلوم ہے کہ ایک عورت جو ہے کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلے گئی اور دوسری عورت جو ہے بلی کو کھانا نہیں دینے کی وجہ سے جو ہے جہنم رسید ہو گئی یعنی کہ جو چیز ہم بالکل چھوٹی سمجھ رہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کی بھی جو ہے پوچھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہاں یہ ذرہ برابر بھی جو ہے جو کام تم کرتے ہو اس کی بھی پوچھ ہوگی اس کی بھی جو ہے خیامت کے دن تم جو ہے وہ سارے عامال دیکھ لوگے تمہاں کو جو ہے سارے عامال بتا دی جائیں گے اب دیکھیں کہ سورہ زلزال کے بارے میں ایک حدیث جو ہے آتی ہے فضیلت کے مطالق جس کے بارے میں جو ہے طویل حدیث ہے اس کے بارے میں میں اسے مفہوم بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول مجھے جو ہے پڑھائیے یعنی کہ کچھ بھی پڑھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو پھر علیف لام رو والی جو ہے تین سورتیں تم پڑھ لو تو انہوں نے کہا کہ میری عمر بہت زیادہ ہے اور دل سخت ہو گیا ہے اور زبان سقیل ہو گئی ہے مجھے کوئی آسان نسخہ بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو حامین والی سورتیں پڑھ لو تو انہوں نے سیم چیز دور آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مصبیحات یعنی کی سبحان سے سٹارٹ ہونے والی صورتیں پڑھ لو تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرے لئے زیادہ ہے مجھے جو ہے کوئی ایک جامع صورت پڑھا دیجئے کیا بتائے صحابی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ صحابی بولے اے اللہ کے رسول مجھے ایک کوئی ایک جامع صورت پڑھا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَا پڑھایا حتیٰ کہ پڑھائی حتیٰ کہ جب آپ اسے پڑھانے سے فارغ ہو گئے تو اُس شخص نے ارز کیا اِذَا زَات کی خسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبوس فرمایا ہے میں اس سے کبھی کچھ اضافہ نہیں کروں گا یعنی کہ یہ چھ پڑھ لیتے رہے تو میں بس یہ ایک ہی سورہ جو ہے میں پڑھ لیتے رہوں گا کونسا سورے زلزال پڑھتے رہوں گا پھر جب یہ آدمی پیٹ پھیر کا جانے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا یہ شخص کامیاب ہو گیا یعنی کہ اب اس سے مراد کیا ہے دیکھئے کہ یہ سورہ صرف زبانی پڑھ لینا نہیں بلکہ یہ سورہ کے اوپر غور کرنا اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا دونوں بھی اس سے مراد ہے تو اگر ایک انسان یہ ایک جامل سورت پر غور کرے اور عمل کر لے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزار لے تو پھر وہ کیا ہے آخرت میں کامیاب ہونے والا انسان رہے گا تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے سورے زلزال مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے سورے العادیات کی طرف ہمارے نیک سورے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے عادیات کا ہم تھوڑا سا بیکگراؤن دیکھ لیں گے اور جو ہے اگر آپ لوگ جو ہے میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے یہ سورہ مکمل کر لیں گے کیونکہ سورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو ہم بہت ہی آسانی سے جو ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ لے بھی سکتے ہیں تو سورے العادیات اس میں جو ہے یہ جو نام ہے عادیات اس کا مطلب کیا ہے دوڑنے والیاں اب دیکھیں کہ عادیات دوڑنے والیاں کیا دوڑنے والیاں یہاں پر مراد جو ہے گھوڑے لیے گئے ہیں تو اس سے جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے پہلے ہی آیت سے علامتی طور پر زمانے نزول اگر دیکھیں گے تو پھر اس میں اختلاف مکی ہے یا آیا مدنی ہے پر ہم اس کو جو ہے مفسرین کے بہت زیادہ اقوال جو مکی ملتے ہیں تو ہم اس کو مکی ہی لیں گے اور مکی کے ابتدائی دور یعنی کہ zero to three نبوی first phase میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی اور پھر جو ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے جو بہت ہی چھوٹی مختصر اور جامع ہیں البتہ کیا ہے بہت ہی جو ہے اس کی جو ہے معنی ہے اس کی جوڑی previous صورت تھی صورت زلزال جو ابھی ہم لوگوں نے مکمل کی ہے اور اس کی تیم اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو مخلوق کا کس طریقے سے وفادار ہے یعنی کہ ایک جانور جب انسان کا وفادار ہو سکتا ہے تو پھر ایک انسان اپنے خالق کا کیوں وفادار نہیں ہے کیوں انسان اپنے خالق کا ناشکرا ہے اور اگر وہ آخرت پر ایمان لاکر شکر گزار بندہ بن گیا تو پھر وہ آخرت میں فلا پائے گا اور اس کے ہائلائٹنگ جو آیتیں ہیں وہ آیت نمبر سکس تو اس کی مرکزی آیت ہے جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے لاکنود بہت زیادہ ناشکرا ہے اس کے علاوہ جو ہے آیت نمبر ایٹ اور آیت نمبر ٹین بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک انسان کیا ہے مال کی محبت میں البتہ سخت گرفتار ہے اور ٹینٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے اور جو سینوں کے جو راز ہیں وہ بھی خیامت کے دن جو ہے نکال لائے جائیں گے اور اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی یہ سورے میں کتنے آیتیں ہیں ٹوٹل ایلیون آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے آیت نمبر ون سے فائف تک اللہ تعالیٰ گھوڑے کی وفاداریوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ گھوڑا کتنا جو ہے انسان کا وفادار ہوتا ہے اور کیسا وفادار جانور ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر جو ہے جہاد کے میدان میں گس پڑتا ہے پھر دوسری آیت دوسری پارٹ میں جو آیت نمبر سکس ٹو ایٹ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور مال کی محبت میں سخت مال کی محبت میں گرفتار ہے اور آیت نمبر نائن سے الیون تک اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو خوف آخرت دلا رہے ہیں کہ آخرت کے دن جو الخدیر جو رب ہے ہر چیز کو نکال لائے گا اور اس کی جانچ پردال کی جائے گی تو یہاں پر دیکھیں کہ آیت نمبر ون سے ہم لوگ دیکھیں گے خسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھونکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں چھاڑتے ہیں پھر صبح صویرے چھاپے مارتے ہیں پھر اس موقع پر غرد اور غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھستے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ سورہ العادیات میں اللہ تعالی خسم سے یہ سورہ شروع کر رہے پریویز جو سورہ تھی وہ کیا تھا اللہ تعالی کوئی وقت کی بات بتا رہے تھے جب ایسا ہوگا یعنی کہ جب اذا زلزلتی تو اس طریقے کی بات تھی اور اس سے سمیلر تکویر انفطار اور انشقاق سورتیں تھی اب یہاں پر والعادیات جو انداز میں سٹارٹ ہو رہا ہے خسم کے ساتھ اور جو انداز میں ہے اس کی سمیلر جو صورتیں ہیں سیم سٹائل کی وہ جو ہے سورہ السوافات میں دیکھے تھے السوافاتی سوافہ دیکھے تھے پھر جو ہے ساری وسوافاتی سوافہ دیکھے تھے پھر سورہ زاریات دیکھے تھے جس میں جو ہے وہاں پر بھی خسم کھائی گئی پھر جو ہے والمرسلات سورہ مرسلات دیکھے تھے والنازیاتی نزعہ وہاں پر ہم سورہ نازیات دیکھے تھے اب یہ آخری وہ سٹائل کی صورت ہے آدھیات ٹھیک ہے یہ آخری ہے یہ صورت جو یہ سٹائل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قسم سے کر رہے اور انداز اسی طریقے سے ہے اب دوسرے جب ہم جو ہے دوسرے صورتیں یہ دیکھے تھے نا صوفات ذاریت مرسلہ تو اس کے اندر ہم دیکھے تھے کہ ایک ایک آیت کے جو ہے کئی 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 معنی جو ہے تھے اب یہاں پر اکثر مفسرین کا جو یعنی کہ اجماع اس کے اندر جو ہے قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر گھوڑے ہی مراد ہیں کچھ نے اس کو کیمل سے بھی جو ہے تشبیح دی ہے پر ہم جو ہے جو میجوریٹی مفسرین بتاتے ہیں کہ آدھیات سے مراد گھوڑے ہی ہیں تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے والآدیاتی دوبحہ اللہ تعالیٰ خسم کھا کر جو ہے بتا رہے کئی کئی خسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے دوڑنے والیوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ خسم کھا رہے ہیں جو ہاپ ہاپ کر دھوڑ رہے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے یہاں پر دیکھیں گھوڑے کا ورڈ استعمال نہیں کیا گیا آدھیات کا مطلب گھوڑے کو نہیں کہتے ہیں آدھیات کا مطلب دوڑنے والیوں کو کہتے ہیں کیا دوڑنے والے گھوڑے دوڑتے ہیں اب یہاں پر فیمیل جو ہے ہورس کا ذکر ہے کیونکہ جو فیمیل ہورس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فاسٹ جو ہے دوڑتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر استعمال کیا ہے یا پلورل کے لئے بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر خسم کھا رہے ہیں کہ وہ گھوڑے ایسا دوڑ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ سانس لینے کے لئے بھی ان کو جو ہے وقت نہیں ہے تو ہاپتے ہاپتے جو ہے وہ مسلسل دوڑ رہے ہیں اب یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ سین کھینچ رہا ہے نا کہ گھوڑوں کا ذکر ہے اب ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ گھوڑوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں تو اب یاد رکھئے کہ یہ جو سورہ نازل ہو رہا یہ کون سے زمانے میں نازل ہو رہا مکہ کے زمانے میں نازل ہو رہا اور مکہ کے لوگوں کے لیے گھوڑے سب سے خیمتی کی سمجھ جاتے تھے جہاں پر اوٹ اور گھوڑے کیونکہ گھوڑے کیا ہے کہاں پر استعمال ہوتے ہیں اوٹ زیادہ جہاد میں استعمال نہیں ہوتے جنگ میں استعمال نہیں ہوتے کیونکہ وہ جنگ جو قوم تھی تو یہاں پر جو استعمال ہوتے تھے وہ گھوڑے جو ہے استعمال ہوتے تھے اور وہ زمانے میں کیا ہے ایک تو جہاد کے علاوہ یا جنگ کے علاوہ وہ لوگ جو ہے ایک بستی ایک خبیلہ دوسرے خبیلے پر جو ہے چھاپے مارتا تھا انہوں ان کو لوٹ کر جو ہے چیزیں لالیتے تھے پھر انہوں ان کو لوٹ کر لاتے تھے تو یہ بہت ہی عام بات ہوا کرتی تھی جس کے لئے گھوڑے اسے مال ہوتے تھے کیونکہ گھوڑے کیا ہے بہت ہی تیزی سے دوڑنے کے لئے جو ہے مشہور ہیں اور لوگ اس کے لئے اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کیا کر رہے کہ وہ زمانے کے حساب سے ان کے لئے جو سب سے بڑا اٹریکشن تھا وہ کیا تھے گھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے گھوڑے کی جو ہے کچھ کیفیت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے الگ الگ جو ہے ان کے انداز کا یہاں پر جو ہے ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ریلیٹڈ ایگزامپل ان کو دے رہے تاکہ ان کے لئے جو ہے اٹریکشن کا سبب بنے اور جیسے جو ہے اب وہ زمانے میں دیکھیں کہ ان کے لئے انٹرٹینمنٹ کیا تھا کہ کہانیاں خصے سنائے جاتے تھے یا پھر جو ہے شائری جو ہے آپس میں بولی جاتی تھی تو یہ چیزوں سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے تو اب یہ جو آیتوں کا جو انداز ہے نا اگر ہم دیکھیں گے تو جو رائمنگ ہے تو وہ ایسا شائری کے انداز میں بھی ہے دوسرا کیا ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ کے انداز میں بھی ہے اور تیسرا جو ان لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے وہ جو ہے بیٹل کے خصے کہانیوں سے اٹریکٹ ہوتے تھے یعنی کہ جیسا جو ہے جیسا آج کے بچے اگر ہم دیکھیں گے نا تو جو کونسی مووی رہتی کیا فائٹنگ والی جو مووی رہتی ایکشن مووی جو رہتی نا اس سے جو ہے بچے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے رہے تو اب یہاں پر جو ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی سائیکولوجی کے حساب سے ہی ان کو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ جو ہے اب مثال اب جیسا ہم اب فر ایکزامپل آپ کے اور میرے لیے جو چیز اٹریکشن ہے اب فر ایکزامپل اگر ہمارے لیے کار اٹریکشن ہے تو اگر جو ہے بتایا جا رہا ہے ایک سین آرہی ہمارے نظروں کے سامنے اور زوئی سے جو ہے بہت ہی جو ہے تو بھی موڈل ہے تو انسان کیا اٹریکٹ ہوتا اب اسی طریقے سے اگر لڑکیوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو اگر کوئی جولری بتایا جا رہی کوئی ڈائمنڈ سیٹ اگر بتایا جا رہا ہے تو کیسا بتاتے پہلے اس کا ڈببا بتاتے پھر اس کو گول پھراتے پھر اس کو جو ہے اس تک کھولتے پھر اس کے الگ الگ انگل سے مووی اس کی جو ہے سینز لیے جاتے اس کا پینڈنٹ الگ بتا رہے اس کی چین الگ بتا رہے اس کا جو ہے پورا سیٹ الگ بتا رہے ٹاپس الگ بتا رہے برحال جو بھی ہے تو یہ کیا ہے ایک سین کریٹ کرے تاکہ انسان کیا ہو اٹریکٹ ہو پھر اس کے بعد جو ہے ایک ایک چیز جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کچھ سینز یہاں پر بتا رہے ہیں تو وہ سینز کون سے کون سے ہم دیکھیں گے پہلے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے زور زور سے جو ہے تیزی سے دوڑنے والی اور ایسے تیزی سے دوڑنے والے گھوڑے جو یعنی جن کے نتنوں سے جو ہے زور زور سے یعنی کہ سانس لینے کی آواز بھی آرہی جیسا آتی نا پھر آواز جو آتی ہے تیزی سے اب اس سے کیا سمجھ میں آرہا کہ ایک تو تیزی سے دوڑنے والے ہیں اور دوسرے اتنے زیادہ جو ہے تیزی سے دوڑے کہ سانس لینے کے لئے بھی نہیں رکھ رہے اور پھر اب جو ہے دوسری طریف دوسری طرف سیکنڈ سین میں اللہ تعالی بتا رہے پھر خسم ہے آگ نکالنے والیوں کی یعنی کہ جھاڑ کر اب جب زور زور سے جو ہے ان کے جو شوہرز جو ہوتا ہے ان کے جو پیروں میں جس طریقے سے لوہا لگاوا جو رہتا شوہرز جو بناوا رہتا تو جب وہ کیا ہوتا ہے جب پتھروں پر لگتا ہے تو چنگاریاں اڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں سپارکز جو ہے ان کے ٹاپوں سے نکال رہے تو فلموریاتی کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکال رہے اور دوسرا بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ رات کا وقت ہے کیونکہ کیا ہے کہ رات کا وقت رہنے کی وجہ سے چنگاریاں ہم کو کیا ہے نظر آ رہے تو دوسرے سین میں اللہ تعالی بتا رہے کہ زور زور سے ایسا باغ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی ٹاپوں سے جو ہے چنگاریاں جھاڑتے ہوئے جو ہے نکال رہے ہیں پھر تیسری چیز تیسرا سینہ یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے پھر خسم ہے چھاپا مارنے والیوں کی یعنی کہ مغیراتی ہے وہ مغیراتی غیر کا مطلب کیا ہے کہ چھپ کے سے کسی کے اوپر حملہ کرنا ٹوٹ پڑنا سڈن جو ہے کسی کے اوپر جو ہے اٹاک کرنا تو جیسا صبح کے ٹائم پر جو ہے ڈاکو جو ہے ڈاکو کا ایک خافلہ سمجھو کہ گوڑوں کے اوپر آرہا زور زور سے اور پھر کسی کو اٹاک کر کر ایسی غفلت کی حالت میں آرہا کہ انسان ابھی سوچنے سمرلے میں ابھی ہوش میں آنے میں رہتا انہوں جو ہے چوری کر کے چلے بھی جاتے تو اللہ تعالی تھرڈ سین جو بتا رہے کہ فل مغیراتی صبح صبح کے وقت یعنی کہ بلکل ایسا ارنی مارننگ کہ رات کے ٹائم پر وہ نکلے اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکال کے اور بلکل ارلی ٹائم پر جو ہے کسی کے اوپر جا کر جو ہے چھاپ پا مارے جب جو ہے انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے فَأَثَرْنَا بھی نَقَع پھر جب جو ہے پھر خسم ہے اللہ تعالی پھر مزید خسم کھا رہے ہیں پھر خسم ہے اس موقع پر کہ جب جو ہے وہ ایسا بھاگ رہے ہیں کہ غرد اور غبار اڑا رہے ہیں فَأَثَرْنَا بھی نَقَع کہ غبار اڑاتے ہوئے جو ہے جانے والے غوڑوں کی اللہ تعالی جو ہے خسم کھا رہے ہیں کہ انہوں جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نیچے پورا جانے کے چلے جانے کے بعد بھی جو ہے پیچھے غبار باقی رہے تھا تو ایسی تیزی سے جو ہے وہ سر پر دوڑ ہے فَوَسَتْنَا بھی جمع اور اتنے نیڈر ہے اتنے جو ہے یعنی کہ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر وَسَتْنَا اب دیکھیں فَوَسَتْنَا کا مطلب کیا وَسَتْا کا مطلب کیا امتِ وَسَتْ ہم بولتے ہیں نا وَسَتْ وَرْد استعمال کرتے ہیں یعنی کہ درمیان میں بیچ میں جو ہے گھسنے والے تو سوچئے کہ پورے جو جیسا اگر ہے کہ اگر کوئی سامنے والے دشمن کا اگر کوئی خافلہ ہے تو دشمن کے خافلے کے بیچ میں اندر گھسنے والے بغیر ڈرے اب یہ پورا ذکر کس کا ہو رہا ہے یہ سارا ذکر گھوڑے کا گھوڑا چلانے والے کا نہیں ہو رہا گھوڑے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں پھر جو ہے گھسنے والیاں ہیں کہ اس میں جماعت کے درمیان جماعت کے بیچ میں بیچ و بیچ جو ہے اندر جو ہے گھسنے والے ہیں یعنی کہ نہ ڈینجر کی فکر ہے اور پھر جو ہے نہ زندگی کی فکر ہے نہ تیر اور جو ہے تلواروں کی فکر ہے تیر کے سائے میں چلے جانا جیسا بولتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ اب دیکھیں کہ پانچ سینز اللہ تعالیٰ بتائے تو کیا ہو گیا کہ پورا اب جو آخری جو ففت آیت ہے اس سے کیا سمجھ میں آرہا کہ اطراف پورے جو ہے دشمن ہیں اور یہ جو گوڑا ہے اپنے مالک کے ساتھ بیچ و بیچ ہے تو پوروں کی سانس رکیوی ہے اور انسان پورے جو ہے سننے والے انتظار کر رہے کہ اچھا تو اب کیا ہونے والا ہے یعنی کہ اب تو پوری گھماسان لڑی ہونے والی ہے اب کون جیتیں گا کون ہاریں گا یا پھر بلکل کلائمیکس تک پہنچ گئے اب کلائمیکس تک اللہ تعالیٰ پہنچا کر یہ کریٹیکل سین کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے سڈن چینج کرتے ہیں اور آیت آیت نمبر سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً انسان اپنے رب کے لیے جو ہے بڑا ہی البتہ ناشکرا ہے اب انسان کی بات کہاں سے آگئے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کونٹیکسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کمپیر کرنا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جب یہ تم پانچ سینز دیکھ رہے تو تم سوچو کہ وہ جو گھوڑا ہے جہاں پر گھسرا وہاں پر جو مال انہیں حاصل کرنے والا ہے یا جو دشمن سے انہیں لڑنے والا ہے کیا وہ دشمن سے اس کی کوئی پرسنل دشمنی ہے یا پھر جو مال انہیں حاصل کریں گا کیا وہ مال میں سے اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے انہیں جو وہاں پر جا رہا کہی کے لئے جا رہا صرف اور صرف اپنے آخہ کے ایک اشارے پر جا رہا آخہ اس کے پی اس کے کمر پر اس کے پیٹ پر ایک لات مارتا ہے ایک کچھ ایڑی کا جو ہے ایک انداز سے جو ہے انہیں کچھ زور لگاتا ہے اور وہ گھوڑا جو ہے سرپٹ دوڑنے لگتا ہے انہیں یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہیں جا رہا کہاں پر کس کے مخابلے میں جا رہا اور اس کے جانے کے بعد وہاں پر اس کے کیا حالات ہوں گے کس طریقے سے اس کو جو ہے تلواروں کا نیزوں کا سامنا کرنا پڑی گا کیونکہ دیکھیں کہ جب سامنے والا بھی جب مخابلہ کرتا تو کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں بڑا سا جو نیزہ ہوتا نا بڑی سی جو ہے روڈ جو ہوتا جو بھی ہے تو وہ کیا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ دوڑتے تھے یعنی کہ وہ بھی اپوزٹ سے جو ہے آتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ گھوڑے کی جو گردن ہوتی تھی نا یا پیٹ کی طرف جو ہوتا تھا نا انہوں اس کو جو ہے پورا چھبا دیتے تھے یعنی کہ گھوڑے کو مارے تو وہ جو گھوڑا چلانے والا ہے انہیں بھی گرے گا نا تو اس طریقے سے گھوڑے کو خامکا کہ اپنی جان گوانی پڑتی پر گھوڑا بالکل بھی وہ سونچے بغیر رائٹ کہ اپنی جان گوانی پڑے گی بغیر پرسنلی دشمنی کے وہ تیر اور تلواروں کے بیچ جو ہے وہ چلے جارا کس وجہ سے کیونکہ اس کا مالک کا حکم ہے اس وجہ سے کہ وہ مالک اس کو جو ہے تھوڑا سا دانہ ڈالتا ہے تھوڑا سا چارہ ڈالتا ہے وہ مالک تھوڑا سا اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھراتا ہے اس کی جو ہے بالوں کے اوپر سہلاتا ہے تھوڑا سا جو ہے اس کو جو ہے پانی ڈال کر جو ہے نھلاتا ہے تھوڑی سی جو ہے مالک کے احسانات کے اوپر اتنا انہیں جو ہے بوجھ تلے دب گیا اتنا اپنا جو ہے مالک کا وفادار ہو گیا کہ وہ جو ہے مالک کے لیے اپنی جان کی پرواہ کرنے کے لیے بھی تیار پرواہ نہیں کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پانچ سینز بتا کر اللہ تعالیٰ سکس اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ سوچو جب جانور ایک جو ہے مخلوق ایک دوسرے مخلوق کا یعنی جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو سکتا ہے تو پھر اے انسان تم کو تو اول سے لے کر آخر تک میں نے ہر نعمتوں سے نوازا کوئی چیز میں کمی نہیں کی کہ تمہاری وفاداری کہاں گئی تم اپنے مالک کے کتنے وفادار ہو اور دیکھو کہ تمہارا جو رب ہے وہ صرف تمہارا مالک نہیں ہے بلکہ تمہارا خالق ہے تمہارا متدبر ہے پھر تم اس کے کتنے وفادار ہونا چاہیے تھا اور تم کیا ہو البتہ اس کے opposite یہ ہے کہ انسان انسان نسیان سے ہے نا بھولنے والا ہے تو انسان یہ ساری باتوں کو بھول کر الٹا کیا ہوتا ہے اپنے مالک کا اپنے رب کا لکنود ہوتا ہے کنود کا کیا مطلب ہے کنود کا مطلب جو ہے صرف ناشکرہ نہیں ہے بلکہ وہ ناشکرہ جس کی نظر صرف اور صرف ہمیشہ کمیوں پر ہوتی ہے زیادتی پر یا نعمتوں پر نہیں ہوتی یعنی کہ ایک ہے نا کہ بھئی کبھی ہم جو ہے شکرہ الحمدللہ بول لینا اور کبھی ناشکری کرنا کنود وہ شخص کو بولیں گے جو ہمیشہ صرف یہی بات پر فوکس کرتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے یہ بات نہیں دیکھتا کہ کیا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ یہ دیکھنے بیٹے کہ اس کے پاس کیا ہے تو وہ گنتے گنتے نہیں گنتے گنتے تھک جائے گا پر اس کے جو نعمتیں وہ ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ بولے نا لا تحسوہا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننے بیٹے تو گننے ہی سکتے تمہاری جسم میں نعمتیں دیکھ لو ایک ایک رگ ایک ایک سل ایک جو ہے بلڈ کا خطرہ اگر ایک بلڈ کا خطرہ کو لوٹ ہو جائے ایک جو ہے تمہاری آنکھ میں ایک سامنے سے پردہ آ جائے ذرا سا جو ہے تمہارا دل جو ہے دل کی ایک رگ جو ہے کام کرنا بند ہو جائے ایک چیز بلڈ ہو جائے یعنی کہ انسان کا ایک لڈ جو ہے برین میں آ جائے سونچیں کہ انسان کہاں سے کان چلے جاتا ذرا سا پریشر اوپر نیچے ہو گیا تو ہائی بی پی لو بی پی وہ بی پی یہ شگر وہ شگر یعنی کہ ذرا سا کوئی چیز جو ہے کام کرنا تھوڑا سا بھی کم کر دے یعنی کہ جتنا اس کا آؤٹپوٹ ہے اس کا آؤٹپوٹ میں ذریس ہی کمی کر دے ذرا سا امبالنس ہو جائے تو انسان کی زندگی کیا ہے اوپر نیچے ہو جاتی اب سونچیں کہ انسان اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اتنا ناشکرا ہے یعنی کہ اللہ کنود کا مطلب کیا ہے البتہ اللہ مطلب البتہ کنود ایکچولی ورڈ ہے تو کنود کا مطلب کیا ہے کہ ایک عام زبان میں اگر میں بولوں تو انسان اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت ہی پیاری جو ہے ایمیج سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک کڈمی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی وہ ایک کڈمی دن میں کتنا لیٹر ایک ففٹی لیٹر جو ہے انہیں فلٹر کرتے رہتی بلڈ فلٹر جو ہے کرتے رہتی اور بالکل سو دیڑ سو گرام کی وہ چننو پننو سی اتی سی ہماری جو کڈمی ہے وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے اور اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے اور فری کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کی جو بنائی وی جو ڈائلیسس مشین ہے آپ سوچ کے دیکھیں کہ وہ کتنا چھوٹا سا تھوڑا سا فلٹر سیونٹی فائی لیٹر بتا جاتا کہ وہ فلٹر کرتی ہے ون ٹین کلو گرام کی ہے ایک سو دس کلو گرام کی ایک ایجی کی ہے اور یہ جو ہے سو گرام کلو گرام سو چھوٹا سا جو ہے گرامز کا اور کتنی مہنگی ہوتی ہے کتنی مہنگی کتنے پیسے دے کر تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے پر ہمارا فوکس کا رہتا ہے ہمارا فوکس جو ہے ہمیشہ کمی پر ہوتا ہے ہمارا فوکس جو ہے کمی کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ ہم جو ہے ناشکرے بن جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیشہ جو ہے اب دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا نا کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی ہاں کیسی ہے طبیعت تو ہم کیا کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے نا وہ انداز سے ہی سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں بھئی الحمدللہ کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ہمارے انداز سے ہم بتا دیتے کہ ہماری طبیعت جو ہے کیا حال میں ہے تو ہم چھوٹی سی یعنی کہ اتنی دنوں تک اللہ تعالیٰ نے جو صحت سے رکھا اس کو بھول جاتے تھوڑی سی جو کمی ہو جاتی ہم کتنی جو ہے ناشکریہ کرتے ہیں اللہ ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سونچو کہ جو جانور ہے وہ جانور ایک یعنی کہ مالک کے دو جو ہے کھانے پر دانے پر یا پھر جو ہے غزہ پر جو ہے انہیں اتنا شکر گزار نہیں کرتا ہے تو انسان تم تو پڑ سے نچے تک اللہ کے حسانات میں ڈوبے وے ہو تو پھر تم تم کتنے شکر گزار رہنا چاہیے اور تم کیا کر رہے تم اپنے حال پر جو ہے غور کر کے دیکھو تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جانور اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم یہ جو ہے ہارس پر اگر ہم جو ہے غور کریں گے تو جو جانور ہے کہ صریح سے صبح صویح رہے جو ہے دوڑنا شروع کر رہا اپنے مالک کی جو ہے یہ نہیں بول رہا زرہ تھوڑی دیر ہو جاندو دو پر میں میں جو ہے جائیں گے اپنے نہیں صبح بولو صبح شام بولو شام کوئی چیز کا انتظار نہیں کر رہا اب ہم کو بھی اللہ تعالی حکم دیئے نا فجر میں اٹھ جاؤ تو کیا ہم یہ جو ہے اللہ تعالی کے لئے اٹھ رہے کیا ہم مالک کے لئے یہ کر رہے تھوڑا سا عشراق تک بیٹھنے کے لئے ہمارے جو ہے ہم کر سکتے افورٹ کر سکتے وہ چیز کو ارے باب رہ کتنا بڑا جو ہے ہمارے پر مصیبت ہو جاتی ہما کو کیا کرنا ہے اللہ کے لئے جو ہے اللہ کے اطاعت میں حکم میں کیا ہے ہما کو دوڑنا ہے فَفِرُّوا إِلَّا اللَّهِ سَابِقُنَ الْاَوَّلُونَ ہم کو جو ہے بننے کا ہے کہ اس طریقے سے اس نے جو ہے مالک کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی کیا ہم بھی اطلاع کے لئے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنا ہے دیکھیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام اس کے اوپر عمل کرے کیسا عمل کرے آپ کو یاد ہے جنگ اہد کے ٹائم پر جب جو ہے ہمراہ الاسد کا وقت آیا یعنی کہ جنگ اہد میں اتنے زخمی ہے ستر صحابہ تو شہید بھی ہو گئے باقی کے زخمی چورہ چور ہیں زخم سے اور نیکس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ کا حکم آیا ہمیں پھر سے نکلنا ہے پھر سے ان کو چیز کرنا ہے تو صحابہ اکرام جو ہے لبیک بول کر جتنے صحابہ تھے پورے کے پورے لبیک بول کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو دیئے تو دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے اپنی پوری پوری زندگیاں جو ہے جہاد کے اندر جو ہے اپنی پوری زندگی لگا دیتے جہاد کے لئے جو ہے اپنی زندگی لگا دیتے تھے اور گزار دیتے تھے اور پھر کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے تو وہ ان کا جو ہے انداز تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہماری وفاداری کیا کری ہم کیا اللہ تعالی کی طورز ہم کیا دے رہے ہیں ہم آپ کو دیکھ لینا ہے جان دے رہے وقت دے رہے صلاحیتیں دے رہے مال دے رہے کیا دے رہے ہم اللہ تعالی کے لئے ہماری کو یہ کیا ہے چیک کرنے کا ہے تو اصل شکر گزاری یہ ہے اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی لگا دیے اللہ تعالی کی ہم جو ہے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیے اللہ کے لئے ہم ہر چیز کا اور دیکھیں کہ شکر کا مطلب ہم جانتے ہیں نا شکر کس کو بولیں گے شکر اس کو بولیں گے جو نعمت کا صحیح استعمال ہے اس کو شکر بولیں گے تو اگر ہم آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہ رہے تو آنکھ کا صحیح استعمال کان کا شکر کان کا صحیح استعمال زندگی کا شکر زندگی کا صحیح استعمال رسک مال کا شکر مال کا صحیح استعمال تو ہر چیز کا جو ہمارا جو صحیح استعمال ہے وہ ہمارے کو دیکھنے کا ہے اور ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے گھر فریج میں بھر کر جو ہے کھانا پڑا ہو رہا تھا گھر میں بھر کر جو ہے نعمت ہے اور ہم پھر بھی رونا روتے کہ کیا ہے ہمارے واسطے ہمارے قدیج کیا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس حیج کیا آپ دیکھیں کہ جیسا ہمارا بھی انداز ہوتا ہے بچوں کا بھی انداز ہوتا نا کہ فریج کھوڑ کر کھڑے ہو جاتے کہ کچھ بھی حیج نہیں ہمی کھانے کے واسطے گھر میں کیا کہوں میں کچھ بھی ہے ہی نہیں گھر میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے نا وہ صحابہ بول سکتے تھے جس کے گھر میں واقع میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے گھر میں تھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا تھا پینے کے واسطے پانی بھی ان کے پاس نعمت ہوتی تھی جو کسی کوئے سے ان کو نکال کر لانا ہوتا تھا ہمارے گھر میں کھانا رہتا پانی رہتا ہاں البتہ ہمارے من پسند کی چیز نہیں رہتی اب دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا نا دستر خان پہ ساری چیزیں ہیں اب ایک من پسند کی چیز نہیں ہوتی تو ہم ناشکریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہمارے دستر خان پہ ساری چیزیں ہیں ایک جو ہے باد میں ہمارا کوئی رینک نہیں ہے ہمارا یا پسند کی ہماری چائے موجود نہیں ہے کھانے کے بعد کی چائے جو لوازیمات ہوتے ہیں نا چائے ہے آپ کا جو ہے سپرائٹ ہے یا پھر آپ کا پان ہیں یا پھر آپ کی جو بھی لوازیمات ہیں اگر وہ نہیں رہی مین ڈش تو چھوڑی آپ وہ نہیں رہی تو ہم ناشکری کرنا جو ہے شروع کر دیتے میٹھ آ رہا ہے ڈیزرٹ اگر نہیں رہا تو ناشکری کرنا شروع کر دیتے فریج میں سو بھر کے چیزیں پڑے وے رہتے صرف ہماری من پسند کی چیز نہیں رہی تو ہم بولتے ہیچ نہیں کچھ بھی کچھ بھی ہے ہی نہیں تو ہر چیز میں جو ہے ہم اس طریقے سے ناشکری کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحال مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا اور پھر جو ہے اگر ایک انسان کے پاس ٹکھیہ ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پر سو جاتے ہیں بغیر اوڑے سو جاتے ہیں بغیر بچھائی سو جاتے ہیں تاٹوں پر سو جاتے ہیں بغیر چھت کے جو ہے زندگیاں گزارتے ہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس سوہواść اکرام کے پاس پورا پورا جو ہے مہینے گزر جاتے اور ان کے گھر میں جو ہے کھانے کی لٹرلی کھانے کی چیز نہیں ہوتی اب ہمارے پاس تو ہوتی نا پیاز ہوتا ہے ٹماتر ہوتا ہے ترکاری ہوتی ہے دالیں ہوتی ہیں ہو سکتا پکیوی نا اوپر ہے نا کم سے کم یہ چیزیں تو ہے آپ چاہے تو ٹماتر کھالیں آپ چاہے تو پیاس کھالیں آپ کچھ بھی کھالیں وہ زمانے میں تو صحابہ کے پاس وہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا یعنی کہ آپ سوچ یہ کہ آج کے دن کوئی سوچ سکتا کہ ہم روٹی کے ساتھ جو ہے آلیووئل لگا کر کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آلیووئل لگا کر کھا سکتے ہیں رکی صرف روٹی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلیووئل جو ہے سالن بھی ہے یعنی کہ آزا سالن استعمال کیا جا رہا تو ہم کتنے ناشکرے ہیں ہم کتنے نعمتوں میں گھیدے ہوئے ہیں ہمارے جسم میں ہمارے اطراف ہمارے گھر میں بیڈروم میں دیکھ لیں کچن میں دیکھ لیں آپ اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ لیں آپ اپنے پورے گھر میں دیکھ لیں اپنے جو ہے صلاحیتوں میں اللہ تعالی نے جو نعمتیں رکھی ہوئے ہیں علم کی نعمت سے نوازا اچھے رشتہ دار ہم کو عطا کرے اچھے گھر آنے اللہ تعالی نے ہم کو دیئے یہ ساری جو ہے کیا ہے اللہ کی نعمت ہے شکر اللہ تعالی نے ہم کو جو ہے صحت دیا اللہ تعالی نے ہم کو جوانی دیا طاقت دیا کونسی کونسی نعمت کا جو ہے ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالی یہاں پر انسان کو کمپیر کر رہے جانور سے اور بتا رہے کہ دیکھو جانور تو بہتر ہے تم سے اور تمہارا کیا حال ہے کہ کیا ہے جیسا قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا نا کہ انہوں تو جانور کی طرح ایک الانعام بل ہو مزل کہ اس سے بھی جو ہے زیادہ گئے گزرے ہیں پھر اللہ تعالی آگے کہ البتہ جو ہے انسان خود اپنے اوپر کیا ہے گواہ ہے یعنی کہ انسان کو جو ہے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے لئے کافی ہے گواہی کے طور پر بلی انسانو علا نفسی بسیرا کہ انسان کیا ہے اپنے نفس کے اوپر خود ہی جاننے والا ہے اس کی آنکھ اس کی کان اس کا دل اس کے بارے میں جو ہے گواہ ہے ہمیشہ اس کے لئے جو ہے یعنی کہ اس کا خود نفس اس کے لئے جو ہے گواہی دینے والا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اور وجہ انسان کی ناشکری کی کیا ہے کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں گرفتا رہے اصل کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ شدت سے مال کی محبت میں جو ہے وہ گرفتا رہے لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر سے مراد یہاں پر ایکچولی مال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سارکیسٹک وے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کیا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھنے والا ہے انہیں کیا ہے مال کو سب سے خیر کی چیز سمجھتا اگر میرے پاس مال ہے تو میں کامیاب ہوں اگر میرے پاس مال ہے تو میں خوش ہوں اگر میرے پاس مال ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے انہیں سمجھتا جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے مال آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی مال آپ کو صحت نہیں دے سکتی مال آپ کو عزت نہیں دے سکتی مال آپ کو رشتے نہیں دے سکتی مال آپ کو محبت نہیں دے سکتی مال آپ کو سکون نہیں دے سکتا مال آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی کئی ایسے لوگ ہیں جو مال ہونے کے باوجود بھی محبت کے لئے ترس رہے مال ہونے کے باوجود بھی رشتوں کے لئے ترس رہے مال ہونے کے باوجود بھی خوشیوں کے لئے صحت کے لئے اور اپنی زندگی کے لئے ترس رہے پر مال کے باوجود بھی ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہے تو انسان پر کیا ہے سائیکولوجی انسان کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان مال کو کیا سمجھتا ہے مال کو خیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اچھا سارکیسٹک میں اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے کہ اچھا یہ خیر کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی کی محبت میں شدید شدت سے جو ہے تم گرفتار ہو جیسا پیچھے پڑے تھے نا ہم کہ مال کی محبت جو ہے شدید بشدید جو ہے دل میں اس کے جو ہے وسیوی ایسی بسیوی ہے کہ مال کے لیے انسان جو ہے ایک دوسرے کے گلے کٹنے کے لیے تیار ہے مال کے لیے جو ہے انسان اپنے فاملی کو چھوڑ دیتا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا دوسرے شہر میں جا کر جو ہے کمانے لگ جاتا اور اپنی بڑی ماں کو پیچھے چھوڑ دے رہا بڑے باپ کو پیچھے چھوڑ دے رہا ان کی خدمت کی فکر نہیں ہے ان کی صحت کی فکر نہیں ہے یہاں تک کہ انہوں مر گئے تو ان کی تدفین کی بھی فکر نہیں ہے کہ بھئی میں مال کمانے میں مصروف ہوں میں مجبور ہوں میں نہیں آسکتا تو بھئی ایسا مال کیا فردہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکرے باپ کی خدمت نہیں کر سکرے ان کی جو ہے آخری وقت میں ان کا ساتھ نہیں دے سکرے ان کی اچھے برے میں ہشی غم میں صحت اور بیماری میں اور ان کے آخری وقت میں ان کی تدفین کے ٹائم پر ساتھ نہیں دے سکرے بچوں کو جو ہے بچوں کی جب تربیت کا وقت ہے تو باپ دور ہے اور پھر جو ہے بچوں کو جب باپ کی ضرورت ہے باپ کے سہاری کی ضرورت ہے تو باپ دور ہے جب بودھا ہو جا کر باپ جب آتا ہے تو پھر دفریٹی پھر پھر وہ باپ جو ہے بوجھ کے علاوہ کچھ اور نہیں بنتا کیونکہ وہ ایک وقت پر کمانی کی مشین تھا اب کمال یہ بچوں کو حاصل ہو گیا اور بچوں کو جو ہے باپ اپنی زندگی میں یہی بتایا کہ دیکھو مال اتنی خیمتی چیز ہے بیٹے کہ تم اپنی جو ہے فاملی کو پیچھے چھوڑ دینا ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دینا بس مال کو کمال لینا ٹھیک ہے مال تو اس نے اپنی پریکٹیکل زندگی سے بتایا بچے وہی سکے اور بولے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ایٹی ای مشین اب پیسے دے دو اور پھر اب تمہارا پھر ہمارے پاس کوئی والیو نہیں ہے تو اللہ تعالی بتا رہے کہ اللہ کی محبت جس دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا اس کے دل میں کیا ہے مال کی محبت ہے اور خیامت کے دن کیا ہے ماغنی انی مالیا حلق انی سلطانیا کہ میرا مال میرے کام نہیں آیا میری سلطانیت یعنی کہ میری جو بادشاہت تھی یا میری جو سرداری تھی آج میرے کچھ کام نہیں آئیں دیفنیٹلی اللہ تعالی بتا رہے کہ زینا لینا سی حب الشہوات اللہ تعالی جو ہے مال کی محبت میں اٹریکشن رکھا ہے پر مال کی محبت کو دل کے اندر نہیں ڈال لینا ہے مال جمانہ ہے مال کماؤ جماؤ اس سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ پر اس کو دل کے اندر نہیں ڈال لینا ہے اس کی محبت یعنی کہ حب کہا ہوتی ہے محبت کہا ہوتی ہے دل کے اندر ہوتی ہے تو دل کے اندر نہیں ڈالنا ہے جیسا ہے نا کہ کشتی کے اطراف اگر پانی ہے تو وہ پانی اس کو جو ہے اس کے یعنی کہ منزل تک پہنچانے کا سبب بنے گی اگر وہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ اس کو ڈوبانے کا سبب بنتی ہے تو اسی طریقے سے مال کیا ایک ذریعہ ہے اس ذریعے سے آخرت کماؤں اس ذریعے سے دنیا کے خوشیاں کماؤں آخرت کی کامیہ بھی کماؤں پر اگر وہ مال کی محبت دل کے اندر آ گئی تو پھر وہ مال کیا ہے انسان کو دوبانے کا ذریعہ بن جاتی ہے آخرت میں جو ہے ناکامی کا جو ہے ذریعہ بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کے دل میں جو مال کی اللہ کی محبت ہونا چاہیے تھا اور اس کے دل میں کیا ہے سب سے زیادہ شدت سے مال کی محبت بسیوی اور اس کے واسطے انہیں گھدوں کی طرح گھوڑوں کی طرح جو ہے اس کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہا ہے آج دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس کے لیے ہے گھوڑوں کی طرح ہم دوڑ رہے ہیں دوڑ لگائے ہیں آج آج ریس لگی ہوئی آج کہہ کے لیے پیسے کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے آج ریس لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ محبت کے لیے جو ہے تم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہو پر تم یہ بھول جاتے ہو کہ خیامت کا دن ایک آنے والا ہے اور اس دن کیا ہوں گا کہ اس دن جو ہے کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکالا جائے گا جو بھی خبروں میں ہیں یعنی کہ جو خبر میں ہے وہ نکالا جائے گا بھول اسیرہ کا مطلب کیا ہے بالکل اندر سے جو ہے ہر چیز الٹ کر جو ہے باہر نکال کر پھیک دی جائے گی خبروں سے جو ہے مردے اٹھیں گے بہت سیلا معافی صدور اور ان کے سینوں کے جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے حاصل کر دی جائے گی اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی خصیلہ کا مطلب کیا ہے ایکچولی کونسی بھی چیز کو جو ہے پیل کر کے ایکسٹراک کرنا یعنی کہ کوئی بھی چیز کا مغز نکالنا تو کیا ہے دلوں کا مغز نکالا جائے گا کیا ہے دلوں کا مغز یعنی کہ جو دل کے اندر جو تمہاری نیتیں تھی جو تمہاری جو ہے یعنی کہ اخلاص تھا محبت تھی اللہ کے لیے خربانی کا جذبہ تھا جو بھی تھا وہ بھی نکالا جائے گا ساتھ میں جو ہے تمہاری لائلٹی ہے تو بھی نکالی جائے گی ڈس لائلٹی ہے تو بھی نکالی جائے گی تمہاری محبت اللہ کی ہے تو بھی نکالی جائے گی مال کی محبت ہے تو بھی نکالی جائے گی نیتیں تمہاری جو ہے اللہ کی رضا تھی تو بھی نکالی جائے گی نیتیں اگر دنیا کی شہرت اور یعنی کہ دیاکاری تھی تو بھی نکالی جائے گی جو تمہارے ہیڈن موٹف سے وہ جو ہے باہر نکال کر جو ہے لائے جائیں گے اور ساری چیزوں کی جانچ پڑھتا لوگی اور اس کی مطابق جو ہے کیا ہوں گا تمہارا فیصلہ کیا جائے گا یعنی کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالی جو ہے ذرہ برابر بھی عمل کی بات کرے تھے وہاں پر جو ہے یہاں عمل کی بات ہوئی تھی عمل کی بات ہوئی تھی یہاں پر جو ہے دلوں کے راز کی بات ہو رہی ہے دلوں کے نیتوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں کہ خیامت کے دن جو ہے عمل بھی دیکھ جائیں گے اور نیتیں بھی دیکھ جائیں گے جیسا حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہارے مال نہیں دیکھے گا بلکہ کیا دیکھے گا تمہارے دل اور تمہارے عمل تو دل اور عمل دل کا ذکر سورہ آدھیات میں ہے اور عمل کا ذکر سورہ زلزال میں ہے تو یہ دونوں ملا کر خیامت کے دن عمل نامیں تو لے جائیں گے ہو سکتا کہ دنیا میں جیسا ہے کہ ایک عمل ہے جیسا نیت ہے نا نیت پلس عمل دیکھا جائے گا جیسا ایک عمل ہے ایک انسان ہے اگر جو ہے انہیں فر ایکزامپل کوئی محفل میں جو ہے جیسا مسجد میں ہے مسجد میں اعلان ہوا کہ مسجد کی کنسٹرکشن کے لیے آپ جو ہے آپ سے پیسے مانگے جارے ایک انسان اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا کہ میں پچاس ہزار دینے کے لیے تیار ہوں لوگ اللہ و اکبر کی تکبیر نعرے بلند ہوں گے زور زور سے نعرے بلند پچاس ہزار اوہو کیا بات ہے تو اب یہاں پر پچاس ہزار کے لیے نعرے بلند ہوئے اور واقعہ میں بڑا اماؤنٹ ہے اور اس کے پیچھے انٹینشن بھی اس کی اخلاصی تھی ہوں گی لوگوں کا دکھاوا نہیں تاؤں گا تو ٹھیک ہے یہاں پر پچاس ہزار اس کے نام عمل میں دال دیئے گئے دوسرا شخص ہے اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ اور کوئی کچھ دینا چاہ رہے تو ایک شخص اٹھے گا اور اٹھ کر انہیں اپنے جیب میں سے پانچ ہزار نکال کر وہ دے گا اب لوگوں کے نعرے بھی کیسے ہوئے اللہ و اکبر والے نعرے ہوئے زور سے نہیں ہوئے بلکہ ایستہ ہوئے کیونکہ اماؤنٹ کیا ہے بہت کم ہے پر ہو سکتا کہ وہ جو پچاس ہزار جو دینے والا تھا اس کے پاس پچاس لاکھ تھے اس نے پچاس ہزار دیا اور یہ جو پانچ ہزار جو دینے والا تھا اس کے پاس ہو سکتا صرف ساڑھے پانچ ہزار تھے اس کے جیب میں اور اس کے پاس کوئی اور سرمایہ نہیں تھا اور ساڑھے پانچ ہزار میں سے اس نے صرف پانچ سو اپنے گھر والوں کے لئے رکھ لئے اور پانچ ہزار اس نے دے دیے اور یہ جو اس کی والیو رہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ رہنگی یعنی کہ اس کی وہ نیت اس کا وہ انٹینشن اس کی خود کی ریکوارمنٹ جو تھی اس کی خود کی وہ مال کی جو ہے ضرورت اور محبت تھی پر اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا اللہ کی راہ میں دیا تو وہ پانچ ہزار کی والیو پچاس ہزار سے زیادہ اللہ کے پاس ہو جائے گی تو یہ انٹینشن کے حساب سے یہ دلوں کی نیت کے حساب سے یہ سیچویشن کے حساب سے اس کے عمل کی والیو وہاں پر بنے گی تو وہاں پر خیامت کے دن عمل بھی کاؤنٹ ہوں گے انٹینشن بھی کاؤنٹ ہوں گے دنیا میں کیا ہوتے صرف عمل کاؤنٹ ہوتا انٹینشن نہیں کاؤنٹ ہوتا جیسا اگر ایک انسان کوئی جگہ پر جیسا ایک سیلزمان ہے تو اگر انہیں جو ہے جاپ کر رہا تو وہاں پر اس کا مالک یہ دیکھے گا کہ پر ڈے اس نے کتنے سیلز کیے اس کے حساب سے اس کی سیلری ہوگی پر خیامت کے دن جو ہے اللہ تعالی اب انسان دنیا میں یہ نہیں بولنگا کہ بوس میں بہت میرا انٹینشن تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیلز کروں میرا نیت دیکھو آپ نیت کے حساب سے جو ہے آپ تنخہ دو تو کیا یہاں پر جو ہے اس کا بوس اس کو نیت کے حساب سے تنخہ دے گا نہیں پر یہ چیز کیا ہوگی اللہ کے پاس ہوگی یہاں پر دنیا میں ماملہ ہے اللہ کے پاس کیا ہے اللہ کے پاس آخرت میں نیت والا ماملہ ہے اگر اس کی انٹینشن ہے حالانکہ ریزلٹ جو ہے زیرو ہے ریزلٹ کیا ہے زیرو ہے پر انٹینشن اگر اس کی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ریزلٹ نہیں دیکھے گا انٹینشن دیکھے گا اب اسی طریقہ سے جیسا ہم بھی ہیں نا اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں ریزلٹ چاہے ایک دو انسان آؤ یا پھر کوئی بھی نہیں آؤ پر ہم کتنی محنت کرے کتنی کوشش کرے اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے کے لیے دین کو پہنچانے کے لیے قرآن کی بات عام کرنے کے لیے جیسا ایک انسان ہے نا کہ اگر ایک بڑا سکولر ہے دین کا کام کرنے والا ہے تو اب جو ہے بڑے بڑے جیسا ہمارے علماء اکرام بھی گزرے ہوئے ہیں بڑے بزرگانے دین بھی گزرے ہوئے ہیں تو ہم وہ بزرگانے دین کا نام ہمہ کو یاد ہے بڑے سکولرز کا نام ہم جانتے ہیں آج کی زمانے میں ایک بڑا سکولر آپ امارجن کر لو پر وہ بڑے سکولر کو بنانے کے لیے جو ماں کی ساکریفائزز تھے جو ماں کی تربیت تھی وہ ماں آج سین پر نہیں ہیں وہ ماں جو ہے سین پر نہیں ہیں پر وہ سکولر سین پر ہے پر خیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سکولر کے ساتھ وہ ماں کو بھی دے گا جو اصل اس کی جو ہے ذمہ دار تھی اور وہ کتنے عمل لوٹ رہی ہے ہماں کو نہیں معلوم ہم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے لکھ کر رکھاوا ہے تو وہ ساری چیزیں باہر نکالی جائے گی اور جیسا وہ بڑی حدیث ہم جانتے ہیں کہ خیامت کے دن ایک عالم لائے جائے گا ایک جو ہے غازی لائے جائے گا ایک صدقہ کرنے والا لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ علم کیوں حاصل کرے لوگوں کو قرآن پڑھ کے کیوں سنائیں اور غازی سے پوچھیں گے کیوں جہاد کرے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے سخی سے پوچھیں گے کہ کیوں صدقہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کرے اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ نہیں تم لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے تھے لوگ تو تعریف کر دیئے آج مو کے بلد گھسید کر جہانم میں ڈالا جائے گا تو دیکھیں کہ یہاں پر دونوں طرف ہمارے لئے جو ہے ازباق ہے کہ اچھا کریں گے تو وہ بھی دیکھا جائے گا برا کریں گے تو بھی دیکھا جائے گا مسقالہ ذرہ کے برابر نیکی ہے تو بھی دیکھا جائے گی اور برائی ہے تو بھی دیکھا جائے گی دلوں کے راز ہیں صدور میں چھپے ہوئے راز ہیں میتیں ہیں ارادیں ہیں وہ ساری چیزیں اچھی اور بری دیکھی جائے گی اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّا خَبِيرُ بے شک اس دن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے اور دیکھیں کہ لخبیر کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر اور باطن ہر چھپیوی بڑی جاہر باطن چھوٹی بڑی چیزوں کا جو ہے جاننے والا یعنی کہ الخبیر مفسرین بتاتے کہ العلیم سے بھی بڑھ کر ہے العلیم سے بھی زیادہ جو ہے الخبیر ہے یعنی کہ الخبیر کیا ہے کہ ظاہر باطن ہر چیز کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جو ہے جاننے والا ہے تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے سامنے لائیں گے اور ہمارے جو ہے نام آمال جو ہے رکھیں گے تو بہرحال یہاں پر جو ہے ہمارا سورہ آدیات ہمارا مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں صورتوں میں جو بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اتنی اہم آیتیں اتنی پیاری آیتیں اور اتنی جو ہے ہلا دینے والی آیتیں جو ہم نے سنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑنے والا نہ بنائیں بلکہ اس کو بھاگ دوڑ کر اس کو لپک لپک کرنے والا بنائیں اور چھوٹے چھوٹے برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے اور خیامت کے وہ زلزلے اور خولناکیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اللہ تعالیٰ خیامت کے دن جو ہے ہم کو اچھے گروہ میں شامل فرما دے الہ العالمین خیامت کے دن بے شک ہمارے نام عمل جب تیرے سامنے حاضر ہو اللہ تعالیٰ تو ہم کو شرمدگی سے بچا لے اللہ تعالیٰ ہم کو آگے بڑھ کر ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین ہم کو تیرا وفادار بنا دے تیرا شکر گزار بنا دے اللہ تعالیٰ تیرے لیے جو ہے اپنی جانوں کو مالوں کو اپنی زندگیوں کو اور صلاحیتوں کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے جو ظاہری اور باطنی جو بھی ناشکری کے انداز ہے اللہ تعالیٰ وہ ناشکری ہم سے دور کر دے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح طریقہ سے شکر گزار لی کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں ہمیشہ جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر فوکس کرنے والا بنا دے اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مال کی محبت دنیا کی محبت اور تمام جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور آخرت کی اور ہمیشہ باقی رہنے والی جو جنت ہے اور تیرے چہرے کا دیدار ہے اس کی ہرس اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے الہ العالمین خیامت کے دن ہماری تمام نیتوں کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے ریاکاری سے بچھا لے اللہ تعالیٰ جو بھی نیتوں کو خراب کرنے والی جو چھوٹی سی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما اللہ تعالیٰ خیامت کے دن ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن دونوں خوبصورت بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ تیری رضا حاصل کرنا مقصود ہو بے شک اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے الخبیر ہے دنیا میں بھی جاننے والا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا بارک دین اور باخبر ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس دونوں صفات کو اپنی زندگی میں جانتے ہوئے اور اس کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے کی توفیق خطا فرما دے الہ العالمین جو بھی ہم نے یہاں پر پڑا سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے اور جو ہم قرآن کی کلاس میں جو صبر سے بیٹھتے ہیں اپنی تمام کام کو چھوڑ کر اور تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہم کو بار بار اپنی طرف بلاتی ہے مصروفیت ہم کو دین کے کام سے روکتی ہے پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میری تمام بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے ہمارے جو ہے مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے اللہ ہمارے دلوں کا حال تو جاننے والا ہے الخبیر یا رب العالمین اللطیف الخبیر اللہ تعالیٰ تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے تو ہمارے لئے کافی ہو جا اللہ العالمین ہماری دعاوں کو تو اپنے شان شان تو اتا فرما دے اپنے شان کریمی سے اتا فرما آپ سب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزاکم اللہ خیران کثیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دعا فرمائے دونوں جہاں میں کہ آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہے اور میری ایک ریکویسٹ بھی تھی آپ لوگوں سے کہ کل تھرزڈے کا دن ہے ہمارا یوزیولی آف ہوتا ہے پھر میں چاہ رہی تھی کہ کل تھرزڈے میں کلاس لے لوں تاکہ آگے کی ویک تھوڑا اسی میری مصروفیت ہے تو ہو سکتا کہ میری کلاس جو ہے ایک آدمیس ہو جائے نیکس کمیگ ویک میں تو میں چاہ رہی تھی کہ اسی ویک میں جو ہے ایک ایک ایکسرا کلاس لے لوں تاکہ جو ہے میرے دل جو ہے مطمئن رہے اور میری وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو میری وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کی تعلیم میں جو ہے فرق نہ آئے تو لہٰذا میری مصروفیت کا ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ کل ایک کلاس لے لوں تو آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ جو ہے بنے رہے انشاءاللہ اس میں جو ہے میرا ساتھ دیں کو آپریٹ کریں آگے کے ویک میں یا پھر اس کے بعد کی ویک میں پتہ نہیں جب ہی بھی ہو سکتا میں ایک آف لے لوں تو اس کے لیے کل کلاس انشاءاللہ ہماری ہوگی تو کل آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے ہم لوگ اسی ٹائم پر اسی جو ہے لنک کے ساتھ انشاءاللہ اسی جگہ پر اور اسی جو ہے پیارے اللہ کی کلام کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کل ملاقات کرتے ہیں آپ لوگوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونرز کیلس آگئی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ وفیق اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل میں برکت عطا فرمائیں تو آپ لوگوں کی جو ہے فلاش قوز بھی جو ہے آپ لوگوں کی گروپ میں ڈال دی جائے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ